مزدد خواتین و حضرات ہماری یوٹیوب چینل جہانی المعدب میں آپ سبی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے سواگت ہے ویلکم ہے مزدد سامین آج آپ کی خدمت میں اردو کے مشہور و معروف افثان نگار سعادت حسن منٹو کا ایک مشہور افثانہ نیا قانون پیش کیا جائے گا امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آئے گی ملاحظہ فرمائیں نیا قانون منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی سکول کا موں بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے استاد منگو کی وسی معلومات سے اچھی طرح واقع تھے پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی دیکھ لینا چودری تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی اور جب گاما چودری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی مطانس سے جواب دیا تھا ولایت میں اور کہاں اسپین میں جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو اس کا پتا چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان ہلکہ بنائے ہکہ پی رہے تھے دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے اور استاد منگو اس وقت مال لوٹ کی چمکیلی ستہ پر تانگہ چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور ترہ ترہ کے ظلم اٹھاتے ہیں مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک زلیل کتہ ہے اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بلکل پسند نہ تھا جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سپید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سے آ جاتی نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھوٹیوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سالہ دن اس کی طبیعت مقدر رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا یا ہکے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں ناک میں دم کر رکھا ان بندروں کی اولاد میں یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں اس بار بھی اس کا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا تھا جتک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا شکل دیکھتے ہونا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہے بلکل مردار ایک دھپے کی مار اور گٹ پٹ گٹ پٹ یوں بکرا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا تیری جان کی قسم پہلے پہل جی میں آئی کی ملاؤن کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں لیکن اس خیال سے ٹل گیا کی اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور ناک کو کھاکی قمیز کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑھ بڑھانے لگ جاتا قسم ہے بھگوان کی ان لارڈ صحابوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے تیری قسم جان میں جان آ جائے اور جب ایک روز استاد منگو نے کچھری سے اپنے تانگے پر دو سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتا چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ مارواری جو کچھری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے گھر جاتے ہیں جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس نے بات چیت کر رہے تھے سنا ہے پہلی اپریل سے اندوستان میں نیا قانون چلے گا کیا ہر چیز بدل جائے گی ہر چیز تو نہیں بدلے گی مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا ان مارواریوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابق سے بری طرح پیٹا کرتا تھا مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مل کر مارواریوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی موچوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹ پر باغیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے مارواریوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انار کلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لے اور موچوں کو موں میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا حد تیری ایسی کی تیسے شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا یا دیکھ کر دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و قریب طوفان برپا ہو گیا آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا بہت بڑی خبر اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت بے چین تھا لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں آت گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائی اسٹیشن کے اڈک کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹھلتا رہا اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے نئے قانون کے نفاظ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لاکر کھڑا کر دیا تھا وہ اس نئے قانون کے متعلق جو پہلی اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنی دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا اس کے کانوں میں مارواری کا یہ اندیشہ کہ ابھی آج کی متعلق بھی کوئی نئے قانون پاس ہوگا بار بار گوج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسررت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا وہ بہت مسرور تھا خاص کر اس وقت اس کے دل کو بڑی تھندک پہنچی جب وہ یہ خیال کرتا کہ کوروں سفید چوہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا کہ تھوٹنیا نئے قانون کی آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائیں گی جب نتھو گنجہ پگڑی بگل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا لا ہاتھ ادھر ایسی خبر سناؤں کی جی خوش ہو جائے تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر لے لے کر نے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں دورانِ گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نہ تھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا تو دیکھتا رہ کیا کیا بنتا ہے یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں اسی لئے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ کے جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور پہلی اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کی اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط مل کر دیا تھا اس کے علاوہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلان شہر میں اتنے بمساز پکڑے گئے ہیں یا فلان جگہ اتنے آدمیوں پر بقاوت کی الزامہ میں مقدمہ چلایا گیا تو وہ ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرشٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا جتید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا ایسی فیڈریشن دنیا کے تاریخ میں آج تک نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی ہے سیاسی نظریہ کے اعتبار سے یہ فیڈریشن بلکل غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہی نہیں ہے ان بیرشٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے کو ہی کسی قدر سمجھا اور اس نے خیال کیا کہ یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو چنانچ اس خیال کے زیرے اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بہرشٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا ٹوڑی بچے جب کبھی وہ کسی دبی زبان میں ٹوڑی بچے کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا تاکہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے اور یہ کی وہ شریف آدمی اور ٹوڑی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے تین طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان تین لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں اگر صاحب میمبر کے اسمبلی اگر صاحب اسمبلی کے میمبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلیں گی شاید اسی گڑھ بڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے ہاں ہاں کیوں نہیں وہ بیکار گریجوئٹ جو مارے مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو وہ نیا قانون اور وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے دو برس ہوئے چودری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریداتا اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوئے کی نکل چڑی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشہ و تامہ ہونا ضروری تھا پہلی بار اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا وہ بدل نہ سکا وہ سمجھتا تھا کہ پہلی اپریل کو نئے قانون کی آتے ہی سب کچھ صاف ہو جائے گا اور اس کو یقین تا کی اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی اس کی آنکھوں کو تھنڈک ضرور پہنچے گی آخر کار مارچ کے اکتیس دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی پہلی اپریل کو صبح صویر استاد منگو تھا اور اسطبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مصرور تھی وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی آسمان کی طرح پرانی اس کی نگائیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑوں کے سر پر جمی ہوئی تھی اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی یہ نئی قلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودری خدا بخش سے ساڑھے چودہ آنے میں خریدی تھی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگایا ہوئے بجلی کے کھمبے دکان کے بورڈ اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ بازار میں چلتے فرتے آدمی ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی ظاہرے کوئی بھی نہیں لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا ابھی بہت صویرہ ہے دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں اس خیال سے اسے تسکین تھی اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا ہائی کورٹ میں نو بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا جب اس کا تانگہ گورنمنٹ کالیج کے دروازے پر پہنچا تو کالیج کے گھڑی آل نے بڑی رہونا سنو بجائے جو طلبہ کالیج کے بڑے دروازے سے باہر نکل لئے تھے خوش پوشت تھے مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرکن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھیں تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انار کالی میں تھا بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی خلوائی کی دکانوں پر گہاکوں کی خوب بھیڑ تھی منہاری والوں کی نمائشی چیزیں بھی ششے کی علماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارت دے رہی تھی اور بڑھ لی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے مگر استاد منگو کے لئے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا استاد منگو طبعاً بہت جلدباز واقع ہوا تھا وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہش مند تھا بلکہ متجسس بھی تھا اس کی بی بی گنگا ہوتی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی ابھی کنگاں کھودا نہیں گیا اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کی انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کی اسے اپنی طبعیت کی لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لئے گھر سے نکلا تھا ٹھیک اسی طرح جیسے گاندی جی یا جوال لال کے جلوز کا نظارہ کرنے کے لئے نکلتا تھا لیٹروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوز کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے ہاروں سے کیا کرتا تھا اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدہ ہوا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی ہے اگر کسی لیڈر کے جلوز میں بھیڑ کے بائیس دو تین فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی طرازوں میں تولنا چاہتا تھا انار قلی سے نکل کر وہ مال لوڑ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کی موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی قرائیتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں یہ خیال کیا چلو یہ بھی اچھا ہوا شاید چھاؤنی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری دو انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بیڑ گیا جو استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر گھور کرنا ہوتا تھا تو عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اتمنان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باغے دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہینی نانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا گویا اسے کچھ دیر کیلئے بھاگ دور سے چھٹی مل گئی ہے گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی جس طرح گھوڑا آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح استاد کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے وہ نئے قانون کی موجودگی میں منسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر بلنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا اور اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دو بیجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورہ کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا جیسا کی بیان کیا جا چکا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بہت نفرت تھی جب اس نے اپنے تازہ گاہ کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل بے نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے پہلے اس کے جی میں آئی کی بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بےوقوفی ہے قلغی پہ جو مفت میں ساڑھے چودہ آنے خرچ کر دیئے ہیں ان کی جی بھی سے وصول کرنے چاہیے چلو چلتے ہیں خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگہ موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا گھوڑے کی باغیں پہنچ کر اس نے تانگہ ٹھہر آیا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے پوچھا صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے اس سوال میں بلا کا تنزیہ انداز تھا صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا موچوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف ہچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتھنے سے تھوڑی کے بالائی اس سے تک چلی آ رہی تھی ایک لردش کے ساتھ گہری ہو گئے گویا کسی نے نوکیلے چاکو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھار ڈال دی اس کا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر سے اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا ملکت تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ ایک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بھگولہ بن کر اوپر کو اڑ گئیں استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باگ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویاں وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے اور گورہ کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویاں وہ استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے وہی ہے یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھانتی کے اندر ناشتنے لگے وہی ہے اس نے یہ الفاظ اپنے موں کے اندر ہی اندر دھو رائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورہ جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی تھا جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور خامکہ کے جھگڑے میں جس کا بائیس گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی اسے تاؤن و کرحن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھی استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے مگر وہ کسی خاص مسئلیت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزل عام طور پر کوشوانوں پر ہی گرتا ہے استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور پہلی اپریل کے نئے قانون پر گور کرتے ہوئے گورے سے کہا کہاں جانا مانگتا ہے استاد منگو کے لیجے میں چابک ایسی تیزی تھی گورے نے جواب دیا ہیرہ منڈی قرائے پانچ روپیہ ہوگا استاد منگو کی موچیں تھر تھر آئیں یہ سنکر گورہ حیران ہو گیا وہ چل لائیا پانچ روپے کیا تم کر ایک وزنی گھونسے کی شک اختیار کر گیا کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناوگے استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا گورہ پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا وہ خیال کر رہا تا اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا عشاء رکھیا بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ دو تین مرت بچ ہوئی اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پستہ قد گورے کو دیکھا گویا وہ اپنی نگاؤں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے پھر اس کا گھوسک کمان میں ستیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی تھٹھی کے گورے کی تھڑڈی کے نیچے جم گیا دھکہ دیکھا اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے گریا کر اسے دھڑا دھڑا پیٹنا شروع کر دیا ششدر و متحیی گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی اور جب دیکھا کہ اس کے مخالے پر دیوانگی کسی حالت تاری ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا اس چینکھوں پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفون پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفون اب ہمارا راج ہے بچہ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے دو سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑا یا استاد منگو دو سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا اس کی چوڑی چھاتی پھولی ہوئی دیکھ کر وہ ہافتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاکتہ اڑائے کرتے تھے اب نیا قانون ہے میاں نیا قانون اور بیچارہ گورہ اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی حجوم کی طرف استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے ملے گئے راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون نیا قانون چلاتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنے نیا قانون نیا قانون کیا بکرے ہو قانون وہی پرانا ہے اور اس کو حوالات میں بند کر موسیقی